موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے درشہوار توصیف سے خبریں سنیے موسیقی آہم خبروں کا خلاصہ وزیر اعظم کل کولمبو کے دو روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے جس میں اسیر لنکا کی قیادت سے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کریں گے موسیقی منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ پینسٹ سال اور اس سے زائد عمر کی شہریوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کے لیے اندراج آج سے شروع کیا جا رہا ہے موسیقی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم وضائف پروگرام کا اجرہ کر رہی ہے موسیقی ایران نے بھارت سے کہا ہی کہ وہ کشمیریوں کے اپنے تقدیر کا فیصلہ کرنے کے حقوق کا احترام کرے موسیقی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی وزیر اعظم عمران خان کل سے سری لنکا کا دو روزہ سرکاری دورہ کریں گے وزیراعظم سری لنکا کے اپنے اہم منصب مہندرہ راجہ پکسے کی دعوت پر سری لنکا کا دورہ کر رہے ہیں جس میں کابینہ کے عرقان اور سینئر رودہ داروں سمیت آلہ سطح کا ایک وفت ان کے ہمراہ ہوگا وزیراعظم اپنے اس دورے میں صدر گوتا بایا راجہ پکسے اور وزیراعظم مہندر راجہ پکسے کے ساتھ ملاقات کریں گے وہ دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح کی مذاکرات کی قیادت بھی کریں گے جس میں تجارت، سرمایہ کاری، صحت، تعلیم، ذرات، سائنس ای ٹکنالوجی، تفاہ اور سیاحت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں اضافے کی معاملات شامل ہوں گے ورقین دو طرفہ امور سمیت اہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کریں گے وزیراعظم ایک مشترکہ تجارتی اور سرمایہ کاری کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے وزیراعظم امران خان آج پشاور کا دورہ کریں گے وہ خیبر پختون خان کی کابینہ اور صوبائی اسملیوں کی عرقان سے ملاقاتوں میں سینٹ انتخابات کے لیے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کریں گے امران خان کو بڑے ترقیاتی منصوبوں اور خیبر پختون خان حکومت کی کارکردگی سے متعلق پریفنگ بھی دی جائے گی مذہبی امور کے بارے میں وزیراعظم کے معاملے خصوصی حافظ محمد طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کوشہ ہیں پیصل آباد میں استحقام پاکستان کانفرنسہ خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم امران خان نے عالمی سطح پر ختم نبوت کا مقدمہ موثر انداز میں پیش کیا ہے حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ علماء اور حکومت پاکستان کی یک جہتی اور خوشحالی کے لیے سب متفق ہیں ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید سولہ افراد جانبہاک ہو گئے جس کے بعد بابا سے جانبہاک افراد کی مجموعی تعداد بارہ ہزار چھہسو سترہ ہو گئی ہے اس سرسے کے دوران ملک میں بتیس ہزار تین سو تیرہ افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور ایک ہزار اکسو ساٹھ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی کرونا کے چوبیس ہزار چھہسو چھبیس مریض مختلف اسپتالوں میں زیرے لاج ہیں ادھر منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر نے آج ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ پینسٹ سال اور اس سے زائد عمر کے تمام شہریوں کا کرونا وائرس کی ویکسین کے لیے اندراج آج سے شروع کیا جا رہا ہے شہری ایک ایک چھے چھے پر اپنا چناکتی کارڈ نمبر بھیج کر اندراج کروا سکتے ہیں مفاقی وزیر نے کہا کہ اس عمر کے گروپ کے لیے ویکسین لگانے کا عمل آئندہ ماہ شروع کیا جائے گا جرمنی کے زیر صدارت فائنانچل ایکشن ٹاسک فورس کا پانچ روزہ دوسرا اجلاس آج پیرس میں شروع ہو رہا ہے اجلاس میں گلوبل نیٹورک کے دو سو پانچ ارکین کے وفوت بنل اقوامی مالیاتی فنڈ سمیت مبسر ادارے اقوام متحدہ اور عالمی بینک کے نمائندگان شرکت کریں گے کرونا وائرس کی وبا کے باعث آئیت پابندیوں کے تناظر میں یہ اجلاس آن لائن ہو رہا ہے ایف ای ٹی ایف اجلاس میں مختلف عوامل کی نگرانی کے لیے رہنما اصول سمیت بنیادی رپورٹس کو حتمی شکل دی جائے گی اجلاس کا علامیہ جمعیرات کو جاری کیا جائے گا پنچاب کی حکومت آج صوبے میں مستحق ہونہار طلبہ کے لیے رحمت اللہ العالمین حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صل اللہ علیہ وآلہ 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 وآسحابہ وسلم وظائف پروگرام کا اجرہ کر رہی ہے ایک بیان میں وزیرعالہ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ اس مقصد کے لیے ایک عرب روپے کا فنڈ مختص کیا گیا ہے جو مستحق طلبہ کی مدد کے لیے ایک انقلابی قدم ہے انہوں نے کہا کہ طلبہ آن لائن نظام کے ذریعے اپنی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ طلبہ کی دستاویزات کا آن لائن جائزہ لیا جائے گا اور وظائف بینکوں کے ذریعے منتقل کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ پروگرام کے لیے فنڈ ہر سال بڑھایا جائے گا ایران نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ کشمیریوں کے اپنی تکتیر کا فیصلہ کرنے کی حقوق کا احترام کرے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ضریف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم بھارت اور پاکستان میں اپنے دوستوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ ایران کشمیری عوام کے مفاد میں اس دیرینہ تنازع کو حل کرنے میں اپنے تعمیری کردار کا تعیون کر سکے انہوں نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ کشمیری عوام کے حقوق کا احترام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور ہماری یہ پالیسی جاری رہے گی اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہرہ ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائسہ کیجئے